ایک دن بلوچوں کی طرح گزاریے تحریر حکیم و عڈیلا جب آپ کی والدہ ایک پرائیوٹ اسپتال میں بہترین ڈاکٹرز اور نرسوں کی موجودگی میں آپ کی پیدائش کا درد اٹھا رہی تھی تب بلوچستان کے امیر ترین شہر گوادر میں ایک ماہ دوران زچگی ابتدائی طبیعی امداد میسر نہ ہونے کی وجہ سے اور ڈاکٹر کی ادم موجودگی کی وجہ سے اپنی اور اپنے بچے کی زندگی کی جنگ ہار چکی تھی جب آپ کی والدہ آپ کی خاطر بہترین ناشتہ آملیٹ بٹر جیم یا کریم بریٹ پر لگا کر پیش کر رہی تھی دب مادنیات سے برپور بلوچستان کے گاؤں میں ایک ماہ اپنے بیٹے کو سوکی روٹی سیاہ چائے کے ساتھ کھلا رہی تھی جب آپ اسکول کے لیے بہترین یونی فارم زیب تن کر کے اچھے جوتے پہن کر اسکول بس وین یا سزوکی کا انتظار کر رہے تھے تب آوران کے کسی گاؤں کا ایک بچہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ٹھوٹی ہوئی چپل پہن کر پیدل اسکول کی طرف روانہ ہو رہا تھا جب آپ پنکے یا اے سی کی ہوا میں آرامدہ کرسیوں پر بیٹھ کر تعلیم آسل کر رہے تھے تب بلوچستان کے اکثر اڑاکوں کے بچے تپتی دھوپ میں زمین پر بیٹھ کر تعلیم آسل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب آپ اسکول سے واپس گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں جا کر اپنا سامان رکھ کر واپس آ کر کھانے کی میز پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کر رہے تھے جسے پکانے کی خاطر سوئی گیس کا استعمال کیا گیا ہے این اسی وقت دیرہ بکٹی میں سوئی گیس کے حقیقی وارث لکڑیاں چن کر اپنے لیے کھانا بنانے کی کوشش کر رہے تھے آپ اپنی زندگی میں مگن تھے عمر گزارتے گئے اسکول پاس کر کے کالج پہنچ گئے پھر آپ نے یونیورسٹی جوائن کر کے ماسٹرز اور پھر پی ایش ڈی کر لی اور وہ بھی بغیر کسی مسائل کے جبکہ بلوچستان میں وہ بچہ جو تمہارے ہی ساتھ اپنے گھر سے اسکول کے لیے روانہ ہوا تھا وہ اب لاپتہ ہو چکا وہ ماں جو تمہارے والدہ کے وقت کے این مطابق دیرہ بکٹی میں کھانا پکانے کی تیاریوں میں مصروف تھی وہ فوجی آپریشن میں شہید کر دی گئی وہ اسکول جس کی عمارت کبھی تعمیر نہ ہو سکی تھی وہ اب فوجی چاونی میں تبدیل ہو گئی ہے آپ بڑے ہو چکے ہیں انسانیت سمجھنے لگے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بلوچوں کے درد کا احساس ہے بلوچ ہمارے بھائی ہیں ہم بلوچوں کے انسانی حقوق کی اہمیت و قدر کرتے ہیں ان کے خلاف فوج کشی کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اسی لمحے میں آپ بلوچوں سے یہ بھی کہہ ڈالتے ہیں کہ آپ آزادی مت مانگیں آپ پاکستان زندہ بات کہہ دیں آپ فوج کی عزت کریں آپ بوٹ کی بقاو سلامتی کو مجروع نہ کریں آپ نے چونکے پاکستان اسٹیڈیز کا علم حاصل کیا ہے اسی لئے آپ بہت کنفیوز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچوں کی کوئی دستاویزی تاریخ تو محسر نہیں اسی لئے انہیں بے وقوف بنانا انہیں ان کی حقیقی تاریخ سے بٹکانا بہت بڑی بات نہیں ہوگی لیکن آپ غلط سوچتے ہیں آپ غلط سمجھتے ہیں آپ نے ابھی بلوچ قوم کے مزاج ان کی سوچ ان کے قابلیت اور اپنی قوم و سرزمین سے محبت سے بری تاریخ کا مطالعہ ہی نہیں کیا کیونکہ آپ بلوچ بن کر نہیں جئے ہیں آپ ایک دن بلوچوں کی طرح گزارئے پھر آپ کو ہندازہ ہوگا کہ پیران سالاہ عبدالکریم نواب نوروز خان نواب اکبر خان بگٹی اور نواب خیربکش مری جیسی تاریخی شخصیات اس عمر میں بھی کس طرح اپنے موقف سے دستبردار نہ ہوتے ہوئے دشمن کو للکارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ بلوچ بن کر زندگی گزارئے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ گوادر میں سی پیک کے نام پر کس طرح تباہی پہلائی جا رہی ہے لوگوں کی معاشی استحصال کس طرح سے رواں دھواں رکھا گیا ہے طالب علموں کی جبری گمشدگیوں سے لے کر مائیگیروں کے ذریعہ معاش کو کس طرح تباہی کے دھیانے پر پہنچا دیا گیا ہے اگر آپ بلوچ بن کر جی رہے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ ایک گولڈ میڈلس ڈاکٹر کیوں پہاڑوں کو اپنا مسکن بناتا ہے بولان کی خوبصورت وادیوں میں پھلنے والا استاد کیوں اپنے ہی اولاد کو سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہوئے قربان کر دیتا ہے اگر آپ بلوچوں کی طرح زندگی گزارتے تو آپ یقیناً دیکھ پاتے سن پاتے سمجھ پاتے اور جان پاتے کہ کیوں بلوچ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں اور کیوں پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں